وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیئے پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا یہی وہ ایکوائرڈ نولیج ہے فیزیکل فینامن آف نیچر کا علم شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں اس کو نام دیا جاتا ہے کوئی دھات دریافت ہوتی ہے کوئی پریارڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی اس کو نام دیا جاتا ہے تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھی لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل موجود تھا ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں دس ہزار سال لگ گئے اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہ پہنچ چکے اکل دنگ ہے آر سے سو سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو پاغل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لیں کہ یہ جنت ہی ہے ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے الیکٹرونکس کی دنیا میں جو ایکسپلورین ہوئے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پیچھلے پچاس سالوں کے اندر ہوئی ہے تو یہ ایکوائیڈ نولیج سائنس کا علم چیزوں کے نام سکھا دی ثم عرضہم علی الملائکہ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں پر اس کو پیش کیا فقالا انبئونی بی اسمائیہا اولائی ان کنتم صادقین تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہونا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلیٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ